پیریس سمجھوتا اور پوری دنیا میں جو گرین کور ہے اس کو بڑھانے کے لیے الگ الگ راجیوں کی سرکاریں الگ دیشوں کی سرکاریں کوشش کر رہی ہے ہیماچل پردیش اپنی گرینڈری کے لیے جانا جاتا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں سے ہیماچل پردیش میں جو دنسٹی اور فوریسٹ ہے وہ ضرور کم ہوئی ہے حالانکہ جو گرین کور ہے جو ایریا ہے اس میں بڑھوتری ہوئی ہے پردیش سرکار فوریسٹ کی ڈینسٹی کو اور بڑھانے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گولیری صاحب پروجیکٹ ڈریکٹر صاحب ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کیا کچھ کر رہی ہے تاکہ جو ڈینسٹی آف فوریسٹ ہے اس کو انکریز کیا جا سکے سب سے پہلے تو میں ہیماچل گورنمنٹ کے جو پریاس ہے اس کے بارے میں بتاؤں کہ ہیماچل پردیش کے اندر جو گرین کور بڑھانے کی جب چرچہ ہوتی ہے کیونکہ ہم بیسیکلی فوریسٹ سٹیٹ ہیں ہمارا لگوکستہ سٹھ پرتسط بھو بھاگ جو ہے وہ فوریسٹ کے ادھین آتا ہے تو اس کا ڈینسٹی بڑھانے کے لیے ہم بیوین فنڈنگ اجینسیز جو انٹرنیشنل فنڈنگ اجینسیز ہوتی ہیں ان سے سیوج پرابت کرتے ہیں تو یہ جو جائکہ کا جو فوریسٹری پروجیکٹ ہے اس میں جو جاپان انٹرنیشنل کوپریسن اجینسی ہے وہ ہمارے کو آٹھ سو کروڑ کی فنڈنگ کر رہی ہے ہیماچل پردیش کے اندر گرین کور کو بڑھانے کے لیے بیسیکلی یہ ایکو سسٹم منیجمنٹ اور لائیولی ہوڈ یہ دو ایسپیکٹ کو میلی اگومنٹ کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کام کر رہا ہے کیونکہ ہیماچل پردیش میں ضرور فوریسٹ ہیں لیکن لوگوں کا جو جیوان ہے وہ سیدھے طور پر جوڑا ہوا ہے چاہے وہ ارننگ کے سوچیز کی بات ہو یا پھر اور بات ہو تو ہمیں ایک بیلنس ضرور بنانا پڑتا ہے سوسائیٹی کے بیچ میں اور انوارمنٹ کے بیچ میں تو کیا کچھ ایسی چیزیں بھی اس پروجیکٹ کے تحر چلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کا جو آرتکی ہے اس کو بھی نقصان نہ پہنچیں ان کی جو لوکل ہیتھ ہیں ان کو بھی دھیان میں رکھا جا سکے اور گرین کبر بھی بڑھایا جا سکے جی بلکل جو پروجیکٹ کی ہم جب گرین کبر بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو دو طرح سے ہمارے ذہن میں بات آتی ہے ایک تو بات آتی ہے کہ ہم جو ہمارے جنگل ہیں ان میں ہم پودر اوپن کریں کچھ پرائیوٹ لینڈ پہ بھی پودر اوپن کریں جس سے کہ ہمارا گرین کبر انکریز ہو دوسرا جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ہماری بہت سی forest dependent communities ہوتی ہیں جو کسی طریقے سے جڑی بوٹی کے لیے پتل بنانے کے لیے اور گھاس پتی کے لیے اور کئی جگہ آپ دیکھیں گے بالن کے لیے ٹی ڈی کے لیے جنگلوں پہ نیربر ہے تو اس پروجیکٹ کے مادیم سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان لوگوں کی ان forest dependent communities کی جو عجیبی کا کا سادن ہے اس میں صدہار لائیں تو اس کے لیے بہت سے models اب ہم تیار کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کے مادیم سے اور ان کو ہم پھلڈ میں مورتروپ دے رہے ہیں اور امید ہے کہ لوگوں کی عجیبی کا میں صدہار ہوگا تو لوگ جو جنگلوں پہ اپنی عجیبی کا کمانے کے لیے نیربر ہیں اس میں کمی آئے گی ہم پروڈکشن کرتے ہیں لیکن کیونکہ ڈیمانڈ نیر بھائی نہیں ہو پاتی ہے تو ہماری پروڈکشن بھی بیسٹ ہوتی ہے اب اس کے علاوہ کیونکہ الگ الگ سیلپ گروپ بنے گی تو پروڈکشن کی اگر ہم بات کریں کتنی کسٹ کا ہے پروڈکشن ہے کتنی فنڈنگ ہمیں آ رہی ہے اور کتنی لگ بگ لنبا ابھی تک فرس ٹیم میں اس میں ہے موٹے طور پہ اگر میں بات کروں تو یہ 800 کروڑ کا پروڈکشن ہے جس میں 640 کروڑ روپیہ جو ہے انٹرنیشنل ڈونر اجنسی دے رہی ہے اور لگ بگ 160 کروڑ پر جو اسٹیٹ شیئر جو جب بات کرتے ہیں تو جو سٹاف کام کر رہا ہے یا جو جی ایس ٹی ہے جو ٹیکس لگتا ہے وہ اس میں ایڈجیسٹ ہوتا ہے تو جو باقی جتنا ڈویلپمنٹ کے اوپر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ سارا سارا ڈونر اجنسی ریمبرز کرتی ہے تو اس میں جو میں نے جیسے کہا کہ چار کمپوننٹ سمارے پروجیکٹ میں ہیں جس میں ایک مکھیتا ہے کہ گرین کبر بڑھانے کے لیے سو وہ فورسٹ منیجمنٹ کا ہے ایکو سسٹم فورسٹ منیجمنٹ کا کمپوننٹ ہے اس میں مکھیتا پیسہ جس میں ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں جیسے میں جیسے بلکل تو زائیکہ کے پروجیکٹ ڈیریکٹر کی اگر ہم مانے تو ہیماچل پردیش میں جو دینسیٹی آف فورسٹ ہے اس کو تو انکریز کیا رہا ہے لیکن ساتھ میں جو لوگوں کی لیبلی ہوت ہے اس کو بھی سٹن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کامرائی مین لکھی کی ساتھ راجند شرم ایٹیو بھارت شملا